ویلکم ڈی آئر راکا اٹس آج ہم دیکھنے والے ہیں ویران مووی کی شروعات میں میں ووئی سوبر کے ذریعے بتا جاتا ہے کہ تمیل نارو کے کئی سارے گاؤں کی پہچان ان کے دیوی دیپتا یعنی کی ڈیمی گارڈ سے ہوتی ہے انہی گاؤں میں سے ایک ہے ویرانار جہاں کے لوگ ویران نام کی ڈیمی گارڈ کو پوچھتے تھے مانا جاتا ہے کہ پہلے کے سمعے میں یہ ڈیمی گارڈز گاؤں والوں کے ساتھ ہی رہتے تھے اور ان کی رکشہ کرتے تھے گاؤں والے بھی ان کو سچے دل سے پوچھتے تھے مگر سمعے کے ساتھ لوگوں نے ان ڈیمی گارڈز اور ان کی کہانیوں کو بھلا دیا ویرانار گاؤں کی اس کہانی کی شروعات میں ہم کمارن، سلوی اور سکارائے نام کے تین دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کی سکول سے گھر کی طرف جارے ہوتے ہیں یہاں سلوی دونوں کو ہی ویران کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے جس پر کمارن بلکل بھی وشواس نہیں کرتا اور یہ لوگ چلتے ہوئے اس گاؤں میں بنے ویران کے اکلوتے مندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں سے گزرتے وقت اچانک کمارن کے اوپر بجلے گڑتی ہے جس سے وہ مرتا تو نہیں ہے لیکن اس کی حالت بہت یہ خراب ہو جاتی ہے کمارن کی پتا اسے سلوی اور سکارائے سے ملنے نہیں دیتے حالانکہ دھیرے دھیرے کمارن کی حالت میں صدار ہو رہا ہوتا ہے پر وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے اس کے لئے ڈاکٹرز کمارن کے پتا کو سجیشٹ کرتے ہیں کہ کمارن ویسے تو ابھی خطرے سے باہر ہے لیکن ایک دم سے ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو اس کو ایک اچھے ہسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہیے ڈاکٹرز اس بات کو سن کر کمارن کے پتا اسے گھر لے کے آ جاتے ہیں جہاں کچھ دنوں کے بعد کمارن کی بہن اس کو لے کر سنگپور چلی جاتی ہے تاکہ وہ وہیں پر اس کا اچھے سے علاج کروا سکے جس کے ساتھ ہی ہمیں پورے چودہ سال کے بعد کا سمیہ دکھا جاتا ہے جہاں ہم سکارائے کے دادا جی کو دیکھتے ہیں جو کی ویران مندر میں پوجاری تھے انہیں مندر میں پوجار باقی ریچوز کرنے کے لئے کچھ پینسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ گاؤں میں کئی لوگوں سے پینسے دان دینے کے لئے کہتے ہیں پر پورے گاؤں میں کوئی بھی ویران پر وشواس نہیں کرتا ہے اس لئے اسے پینسے ملتے نہیں ہاں جب گاؤں کا کیبل آپریٹر پوجارے کو اداس ہوتے ہوئے جاتے دیکھتا ہے تو وہ انہیں اپنے پاس بلاتا ہے اور انہیں کچھ پینسے دیتا ہے پھر ان پینسوں سے پوجاری سمان لے کر ویران مندر میں اپنی پوجار اگرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہیں دوسری اور سنگاپور میں کمارن کو دکھاتے ہیں جو کہ اب پوری طرح سے صحیح ہو چکا ہے وہ سوتے سمیں سپنے میں دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں میں ایک بہتی بھائنگ کر بلاسٹ ہونے والا ہے جس سے وہ چونکر اٹھ کے بھیٹ جاتا ہے یہاں اب کمارن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں جائے گا اس کے بعد اب سکارائے کو دکھا جاتا ہے جس نے اب گاؤں میں نائی کی دکان کھول لی ہے اسی دوران ایک آدمی آکر اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا دوست کمارن گاؤں میں لوٹایا ہے اب کیونکہ کمارن پورے چودہ سال بعد گاؤں لوٹا ہے اس لئے سکارائے اپنا سارا کام دھندہ چھوڑ کر اس سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جہاں دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں ساتھ میں ایک بھار گھومنے کے لئے نکل جاتے ہیں جہاں سے یہ دونوں سیدھا سلوی کی گھر پہنچتے ہیں جو کہ کمارن کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور وہ بھی ان دونوں کے ساتھ گھومنے کے لئے نکل جاتی ہے اب کیونکہ یہ تینوں کافی لمبے سمجھ کے بعد ملے ہوتے ہیں اس لئے اس طرح یہ ساتھ میں خوب مستی کرتے ہیں اس لئے بھی سکارائے سلوی سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کمارن سے بچپن سے ہی پیار کرتی ہو اور اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور وہ واپس بھی آ گیا ہے تو تم اسے اپنی دل کی بات کیوں نہیں بتا دیتی سلوی بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پچھلے چودہ سال میں کمارن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ اب اس کی کوئی گل فینڈ بن گئی ہوگی اور اس لئے میں اسے اپنی دل کی بات نہیں بتا پا رہی ہوں سکارائے کو بھی سلوی کی یہ بات صحیح لگتی ہے اس لئے باتوں ہی باتوں میں وہ کمارن سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ بتاؤ بھائی تم نے ان چودہ سالوں میں کیسا کیا کیا تمہاری زندگی میں ہوا بتاؤ سب کچھ ہمیں بھی تو جاننا ہے اب سکارائے کے بات کا جواب دیتے ہوئے کمارن کہتا ہے کہ چودہ سال پہلے میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ اتنا کہتا ہے کہ تب ہی اس کی نظر وہاں پر ایک پاور پلانٹ پر پڑتی ہے جس کے جیسا سیم سٹرکچر کمارن نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا کمارن کے پوچھنے پر سکارائے بتاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ تو ایک بہت بڑی کمپنی کر رہی ہے جس کے لئے اس نے گاؤں والوں سے ان کی زمین دگنے دام پر خریدی ہے ساتھ ہی انہوں نے گاؤں والوں کو زندے کی بھر بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہ ایک انڈرکارن پاور پوجیکٹ ہے دوسری طرف ہم کمپنی کے مالک سرط کو دیکھتے ہیں جو کی ٹیسٹ کے نام پر ایک آدمی کو نائٹروجن انجیکشن لگاتا ہے اور اس انجیکشن کو لگاتی ہی وہ آدمی عجیب سے لیکویڈ میں بدل کر مر جاتا ہے اس کے بعد سرط ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنے بھائی دھروب اور کمپنی کے مینجر سے بات کرتا ہے جہاں مینجر سرط سے بتاتا ہے کہ گاؤں میں ویران مندر کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ اٹک گیا ہے اسی بیچ سرط دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی دھروب تھوڑا پریشان لگ رہا ہے جس کا قرآن پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ونائک کا اسسٹینڈ نارائن پروجیکٹ کے بلیو پرنٹ کو لے کر بھاگ گیا ہے اب اس بات کو سنتے ہی سرط تو بھڑک جاتا ہے اور وہ نارائن کو جلد سے جلد ڈھونڈ نکالنے کے لئے بولتا ہے دراصل ونائک وہی انجینئر تھا جس نے اس لیزر کیبل پاور پروجیکٹ کو انوینٹ کیا تھا اسی وجہ سے اسے اس پروجیکٹ کی کھامیاں بھی بہت اچھے سے پتا تھی جنہیں ونائک سب کے سامنے لہنے والا تھا پر جب دھروب کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے ونائک کی جان لے لی اور ونائک کا اسسٹینڈ یہ دیکھ بلیو پرنٹ لے کر بھاگ گیا اس کے بعد ہی ہمیں نارائن کو دکھا جاتا ہے جو کہ بلیو پرنٹ لے کر گاؤں میں ایک چائے والے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اس لیزر کیبل پاور پروجیکٹ کو روکنا ہوگا کیونکہ اس پروجیکٹ میں ایک زوردار بلاسٹ ہونے کی امید ہے جس وجہ سے سارے گاؤں والے مار جائیں گے یہاں نارائن کی اس بات کو سن کر چائے والا اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ بات یہاں سبی کو پتا ہے کیونکہ کمپنی والوں نے پہلے گاؤں والوں سے کہہ دیا تھا کہ ایسے کئی لوگ آئیں گے جو تم کو پاور پرانٹ کے بلاسٹ ہونے کی کہانی سنائیں گے پر آپ لوگ ان کی ایک بھی بات مت سننا وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ پروجیکٹ سفلو چائے والا آکے کہتا ہے کہ کمپنی والوں نے تو گاؤں والوں کو اور بھی زیادہ پینسے دے دیے ہیں اب یہاں کام نہ بنتا دیکھ کر نارائن سیدھے پولیس اسٹیشن جاتا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد کمارن سکرائے اور کیول آپریٹر اس چائے والے کے دکان پر آتے ہیں جہاں کمارن کے پوچھنے پر کیول آپریٹر اس کو بتاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو بند کروانے کی عرضی کئی الگ لگ لوگوں نے دی ہیں پارے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا بلکہ وہ سبھی لوگ پتا نہیں کہاں غائب ہو گئے اب ان کی یہ بات سنکر چائے والا ان سے کہتا ہے کہ ابھی ابھی بس کچھ دیر پہلے ساتھ میں پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں یہاں پولیس والے کی بات سنکر کمارن کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس نے نارائن کو ان لوگوں کے حوالے بھی کر دیا ہے مگر نارائن کی دیوی بلیو پرنٹ والی فائل ابھی بھی پولیس والے کے پاس ہوتی ہے اسے جب کمارن مانگتا ہے تو پولیس والا اسے دینے سے انکار کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں کمارن کی شکتیوں کا پتا چلتا ہے وہ دھیرے سے ایک چٹکی بجا کر اس پولیس والے کا مائنڈ کنٹرول کر لیتا ہے اور اسے اپنے وش میں گھڑتا ہے جو کرتے ہیں پولیس والا تراند اس فائل کو کمارن کے حوالے کرتا ہے اس کے بعد دونوں سلوی کے گھر پر پہنچتے ہیں جہاں سکارائے کے دماغ میں اب بھی وہی پولیس اسٹیشن والی گھٹنا گھوم رہی ہوتی ہے وہ کمارن کی اس پاور کو دے کر پوری طرح سے حیران ہو گیا تھا جس بارے میں آخر کار وہ کمارن سے پوچھ ہی بیٹھتا ہے جس کی باتوں کو پہلے تو کمارن ٹالنے کی کوشش کرتا ہے مگر زیادہ زور دینے پر وہ بتا ہی دیتا ہے کہ بچپن میں جب وہ بجلی میرے اوپر گری تھی تو اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس بہتی عدبت شکتی آ گئی ہے پر جب بھی میں ان شکتیوں کو یوز کرتا ہوں میں انہیں کنٹرول نہیں کر پا تھا اور اس وجہ سے ہر بار میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس لئے میں نے تنگ آ کر ایک دن مندر کے پاس جا کر دوبارہ سے ان شکتیوں کو اور بھی زیادہ پریوگ کیا حالانکہ اس بار میں خود کی جان لینا چاہتا تھا پر یہاں بھی میں بے ہوش ہو گیا یہاں اس مندر کی پوجاری یعنی تمہارے دادا جی نے آ کر مجھے ایک بریسلٹ پہنایا جس سے اب میری شکتیاں پوری طرف سے کابو میں رہتی ہیں اور جب بھی میں ان کا استعمال کرتا ہوں تو بے ہوش نہیں ہوتا اس بریسلٹ نے کمارن کی شکتیوں کو ایک طرف سے سیمت کر دیا ہوتا ہے اس لئے اب اس پر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا وہ آگے کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ میرے پتا نے مجھے کسی اور سے بھی ملنے کے لئے منع کر دیا اور دیدی کے ساتھ مجھے سنگاپور بھیز دیا تھب سے میرے پاس لائٹننگ اور مائنڈ کنٹرول کی پاور موجود ہے اب یہ سب بتانے کے بعد کمارن جب اس بلیوپرنٹ کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اسے اس پروجیکٹ کے بارے میں سب کچھ جاننے کو مل جاتا ہے ساتھ ہی اس فائل میں کمارن کو ایک کیو آر کوڈ بھی ملتا ہے جسے سکین کرنے پر اسے ونائک کی ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں ونائک بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے لیزر کیبل پاور پروجیکٹ کو انوینٹ کیا ہے پھر اس کے انسٹالیشن کے دوران ہمیں تین باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ یہ کیبل زمین کے نیچے صرف تیز کلومیٹر تک ہی بچھائی جانی چاہیے ساتھ ہی اس دوران وہ کیبل ایک دم سیدھی ہو اور آخر سب سے ضروری بات کہ یہ پروجیکٹ کسی ریگستانی علاقے میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس میں کسی بھی وجہ سے بلاسٹ ہوتا ہے تو دیزرٹ میں ہونے کی وجہ سے جانمال کو کم نقصان ہوگا اب کمارن اس ویڈیو کو کیبل آپریٹر کے ذریعے سب ہی گاؤں والوں کی ٹی بی پر چلوا دیتا ہے لیکن گاؤں والے تو لالچ میں پوری طرح سے اندھے ہو چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے باوجود اس پر وشوا سے نہیں کرتے اگلے دن کمارن مندر میں پوجاری سے ملنے کے لے جاتا ہے جو کہ کمارن سے بتاتے ہیں کہ اس مندر کی وجہ سے ہی یہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے مگر آج پنچائت آفیسر اس زمین کو کمپنی کے نام ٹرانسفر کرنے والا ہے جس کے بعد وہ لوگ اس مندر کو ہتیا کر اپنا کام پورا کر لیں گے اور ان کو روکنا بہت ہی مشکل ہوگا اب پوجاری کی اس بات کو سن کر کمارن سیدھا پنچائت آفیسر کے پاس پہنچتا ہے جہاں کمارن اپنی شکتیوں سے پنچائت آفیسر کا مائنڈ کنٹرول کر کے اسے زمین کے ٹرانسفر پیپرز پر سائن کرنے سے روکتا ہے اور یہ دیکھ کر سب ہی گام والوں کو رکھتا ہے کہ یہ سب ویران نے کیا ہے جس چیز کو دیکھ کر کمارن کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اب اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ گیا ہے وہ سلوی اور سکارہی سے کہتا ہے کہ گام والوں کو ویران کے آنے کی افوا فیلا دو اور ان کے مند میں ویران کا ڈر پیدا کرنا ہوگا تب ہی ہم اس پروجیکٹ کو روک پائیں گے آپ تینوں مل کر ایک مست پلان بناتے ہیں اور کمارن ویران کی ایک منگڑند کہانی بنا کر گام والوں میں فیلا دیتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو ایک آدمے کے گھر کے باہر ایک گھوڑا ملتا ہے جسے کمارن کنٹرول کرنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ جب بھی وہ اس میں بیٹھ کر نکلے تو گام والے اسے ویران ہی سمجھے اس گھوڑی کا نام کمارن بروسلی رکھتا ہے پھر رات میں سلوی سکارہ یا کمارن ویران کے مندر کے پاس جاتے ہیں جہاں کمارن اپنی شکتوں کا استعمال کر کے وہاں بجلی پیدا کرتا ہے جس سے جب گام والے دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ویران واپس آ چکا ہے اور وہ اس پاور پروجیکٹ کی وجہ سے بہت غصہ ہے اس لئے سبھی گام والے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے کمپنی سے لیے پینسوں کو لٹا دیں گے اور اس پروجیکٹ کو ہونے نہیں دیں گے جس بات کا پتا جب کمپنی کے منجر کو پتا چلتا ہے تو وہ گام والوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ پروجیکٹ بنتے نہیں دیکھ سکتے تو اگلے دو دنوں میں سبھی لوگ کمپنی سے لیے ویس سارے پینسوں کو لٹا دینا لیکن اس کے بعد بھی کمپنی کچھ لوگوں کو مندر توڑنے کے لئے بھیج دیتی ہے وہ بھی رات میں لیکن وہ مندر کو چھو بھی نہیں پاتے کیونکہ اس سے پہلے وہاں پر کمارن ویران کے گیٹ اپ میں گھوڑے پر بیٹھ کر آ جاتا ہے جہاں وہ سبھی لوگوں کو پوری طرح سے مارتا ہے اگلے دن سبھی گام والے مندر میں کھٹا ہوتے ہیں جہاں پجاری سبھی کو اس طرح دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے جس مندر میں آستا کوئی نہیں آتا تھا وہاں آج بہت بھیڑ ہو گئی ہے سبھی پوجہ پاٹ وگیرا کر کے بہت یہ خوشی سے ناچ گارے ہوتے ہیں اسی دوران وہاں دھروب اپنے آدمیوں کے ساتھ آتا ہے اور اس مندر کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس پوائنٹ پر کمارن اپنا کمال دکھاتے ہوئے دھروب کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ دھروب مندر کو توڑنے کے لئے جو آیا تھا وہاں مندر کو بنوانے کے لئے ایک کروڑ کا دان دے کر چلا جاتا ہے وہاں سے واپس آنے پر دھروب اکیلا بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا اسی بیچ دھروب کا آدمی وہاں مندر والی ویڈیو کلیپ دکھاتا ہے اس میں دھروب کی حرکتوں کو کسی نے ویڈیو میں قید کر کے وائرل کر دیا ہوتا ہے دھروب اب اس ویڈیو کو کئی بار سائکیٹرز کے پاس بھیجتا ہے جس میں سے ایک ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ یہاں کسی نے الیکٹرک فارم میں انرجی کا استعمال کر کے تمہارے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے حالانکہ ایک ایم ایف ڈیوائز کی مدد سے تم پتا کر سکتے ہو کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اب ڈاکٹر کی ان باتوں کو دھروب سمجھ چکا ہوتا ہے کہ پنچائت آفیسر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا اس لئے اب دھروب اپنے آدمیوں کو گاؤں میں الگ لگ جگہ بھیج کر لڑائی کروانے لگ جاتا ہے اور اس لڑائی کے دوران دھروب کا ایک آدمی جان بھوچ کر دوسرے آدمی کو چاکو مار دیتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر پولیس ان سبی کو ارسٹ بھی کر لیتی ہے جو اس دن پنچائت آفیس میں موجود تھے مظلب کی کمارن اور ساکارائے کو بھی ارسٹ کر لیا جاتا ہے یہاں کمارن بھی یہ چیز نوٹس کر لیتا ہے کہ پنچائت آفیس میں موجود لوگوں کو ہی ارسٹ کیا گیا ہے ادھر دھروب پولیس والوں کو وہی ڈیوائز دیتا ہے اور سبی سے ایک ایک کرکی اکیلے میں پوچھتاج کرنے کے لیے بولتا ہے تاکہ دھروب پتہ لگا سکے کہ وہ آدمی کون ہے جو لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے پولیس یہاں سبی کمارنے بھی لگ جاتی ہے جس میں پوجاری بھی شامل ہوتا ہے اسی بیچ وہاں کمارن کا گھوڑا اس کی کوسٹم لے کر پہنچ جاتا ہے جسے ظاہر ہے سلوی نہیں بھیجا ہوگا اس لئے موقع دیکھ کر ترانت کمارن ویران کا گیٹ اپ دھرن کر لیتا ہے اور سبی پولیس والوں کو خوم مارتا ہے یہاں وہ دھروب کو بھی اپنی لائٹنگ پاورز کا ٹیش دیتا ہے جس سے دھروب وہی بے ہوش اس کے بعد بے ہوش دھروب کو ہاسپیٹل میں ایڈویٹ کروائے جاتا ہے جس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کا بھائی سرات کہتا ہے کہ میرے بھائی کو ترانت میری لیم میں شفٹ کرو میں خود اس کا علاج کروں گا لیم میں دھروب کو شفٹ کرنے کے بعد سرات اس کا علاج کرتا ہے پھر وہ مینجر سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا بھائی کا خیال رکھو اور تم سے اتنا بھی نہیں ہو پایا اتنا کہتے ہیں سرات ایک انجیکشن گن کی مدد سے دور سے ہی مینجر کو وہی نیٹروجن انجیکشن لگا دیتا ہے جس سے مینجر کی باڈی بلاسٹ کر کے ایک لیکویڈ میں مدد جاتی ہے دراصل یہ انجیکشن سرات نے انوینٹ کیا تھا جس کے ذریعے وہ بینہ کسی ثبوت کو چھوڑے لوگوں کو آرام سے مار سکتا ہے اب سرات اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ آس پاس کے جتنے بھی کام والوں سے ہم نے زمین کھری دی ہے ان کو ایک نوٹس بھیستو کی ویران کے مندر کی وجہ سے یہ پروجیکٹ روکنا پڑ رہا ہے اس لئے وہ لوگ سارا پینسہ واپس کر دیں اب جب آس پاس کے گام والوں کو یہ نوٹس ملتا ہے تو سبھی ایک جھوٹ ہو کر ویران مندر کو توڑنے کے لئے آ جاتے ہیں لیکن وہاں کمارن ویران کا گیٹ اپ میں آ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے ساتھی وہ گام والوں کو اپنی شکتوں کے ذریعے درانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اس میں بھی سرات کا پلان ہوتا ہے کیونکہ ان گام والوں میں اس کے بھی آدمی شامل ہوتے ہیں جس میں ایک آدمی اس ڈیوائز کو آن کر دیتا ہے جسے ہائی فرکونسی پر کرتا ہی کمارن کی شکتیاں کام کرنا بند ہو جاتی ہے اس لئے اب وہ لوگوں سے چھپ کر جانے لگتا ہے لیکن یہاں چائے والا اور اس کا دوست پرسو ویران پر نظر رکھتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے کمارن کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں مطلب کی یہاں ان دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کمارن ہی ویران ہے اور یہ سب کچھ اسی کا رچہ ہوا ناٹک ہے دوسری اور سرعت کو کمارن کی سچائے پتا لگ جاتی ہے ساتھ یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ اسے کمارن کو آخر روکنا کیسے ہے اس لئے وہ سب سے پہلے کیبل آپریٹر کو کنڈیپ کرواتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کمارن اسے بچانے ضرور آئے گا ادھر کمارن کو جیسے ہی کیبل آپریٹر کے کنڈیپ کا پتا جھلتا ہے ویسے ہی وہ بینہ ماس کے سرعت کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے یہاں کمارن اپنی شکتوں کا استعمال کر کے سرعت پر وار کرتا ہے جس سے سرعت بچتے ہوئے اپنی انجیکشن گن سے نائٹروجن کا ایک انجیکشن کمارن کو لگا دیتا ہے اور انجیکشن لگتے ہی کمارن کو کچھ ہوتا تو نہیں لیکن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جسے بے ہوش دیکھ کر سرعت اسے اپنی لیم میں لے کر جاتا ہے اور اسے کئی سارے نائٹروجن انجیکشن کا ڈوز دیتا ہے یہاں کمارن کی سچائے جان کر دھروپ بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جسے کچھ دیر پہلے ہی ہوش آئے تھا پر سرعت اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس نائٹروجن انجیکشن کے لگاتے ہی لوگ لیکیوڈ میں بدل رہے ہیں اسی نائٹروجن انجیکشن کے دو گناہ ڈوز چار گناہ ڈوز لکانے کے بعد بھی اسے کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے اسی لئے اس کا ڈی این اے میرے بہت کام آئے گا وہ دھروپ سے کہتا ہے کہ تم اس کی چنتہ نہ کرو اسے میں خود سمال لوں گا اور تم کچھ لوگوں کو لے کر ویران کے مندر کو جا کر توڑ دو سرعت کی بات مان کر دھروپ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر وہ چائے والا اور پڑسو کمارن کی اصلیت بتانے کے لئے سرعت کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سرعت اس کے بدلے انہیں کچھ پینسے دے گا لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی ٹرانسفورمر سے ٹکرا جاتی ہے اور اس وجہ سے سرعت کی لیپ کی ساری لائٹس چلے جاتی ہیں جس ہلچل کی وجہ سے کمارن کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلتا ہے ادھر گام والے دھروپ اور اس کے آدمیوں کو مندر توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے ویران کے بھیش میں کمارن کی جو کہ ان سبے گنڈوں کو کافی اچھا مزہ چکھاتا ہے یہاں احتیاط کے طور پر دھروپ اسی پاور کنٹرول کرنے والی ڈیوائز کو لے کے آ جاتا ہے اور اسے ہائی فریکوینسی پر سیٹ کر کے کمارن کی پاور کو کام کرنا بند کر دیتا ہے اس لئے کمارن اب اپنا بریسٹڈ اتار کر پھینک دیتا ہے جس نے کہ اس کی پاور کو ابھی تک سیمت کر کے رکھاوا تھا اس کے اتارتے ہی کمارن کی پاور کو روکنا اب ناممکن ہو چکا تھا وہ ان گنڈوں سہی تاخر میں دھروپ کو بھی مار گراتا ہے ساتھی وہ گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ میں کوئی بھگوان نہیں ہوں بلکہ آپ ہی لوگوں میں سے ایک ہوں کسی بھی مصیبت میں اگر آپ سبھی ایک ہو کر اس کا سامنا کریں گے تو آپ کو میری کیا کسی کی بھی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا کہنے کے بعد ویران بنا کمارن اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے وہیں ادھر گاڑی ٹرانسفورمر سے ٹھکنے کے بعد چائی والا اور پرسو لیپ کے اندر آکر اندھیرے میں سرت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی پرسو کا ہاتھ وہی نیٹروجن انجیکشن والی گن لگ جاتی ہے جس میں آلڈی ایک انجیکشن لوڈ ہوتا ہے اب پرسو خلطی سے اسے چلا دیتا ہے جس کرنے اتفاق سے وہ نیٹروجن انجیکشن جا کر سرت کو لگ جاتا ہے اور وہ اپنے بنایاوے انجیکشن سے ہی مر جاتا ہے یہاں پرسو اور چائی والا اس کی باڈی کو لیکویڈیں بدلتے دیکھ کر کافی حران ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلے صبح سبھی گاہ والے ویران مندر میں پوجہ کرنے کے لئے گھٹھا ہوتے ہیں ساتھی وہ سبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ویران کا ایک نیا مندر بھی بنوائیں گے اسی دوران پوجاری کمارن سے آرتی کرنے کے لئے کہتا ہے اس پر کمارن پوجاری سے ہنستے بے کہتا ہے کہ ویران نے ہی تو کل کہا تھا کہ میں کوئی بھگوان نہیں ہوں اس لئے یہ سب کرنے کا کیا مطلب یہاں اس کی اس بات کو سن کر پوجاری کمارن سے کہتا ہے لگتا ہے تم ویران کی کہانیاں نہیں جانتے ہو یہ کہہ کر وہ کمارن کو ایک بک دیتا ہے جس میں بلکل وہی کہانی لکھی ہوتی ہے جو کہ کمارن نے گاؤں والا کو ایک افا کے طور پر سنائی تھی اب یہ دیکھ کر کمارن پوری طرح سے چونگ جاتا ہے اور یہاں ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ شکتیاں ویران نے ہی کمارن کو دی تھی وہ ہر وقت کمارن کی مدد کرتے ہوئے آ رہے تھے جیسا کہ انہوں نے کمارن کو سپنا دکھا کر یہ احساس کرایا کہ گاؤں میں کچھ بہت برا ہونے والا ہے اس لئے کمارن اسے روکنے میں کامیم ہو پایا ساتھی دھروبہ اور اس کے آدمیوں سے لڑنے کے دوران جب کمارن نے اپنا برس سے ٹتار دیا تھا تو ویران نہیں اسے بے ہوش ہونے سے بچایا کیونکہ کمارن دل کا بلکل صاف تھا بھلے ہی وہ ویران کو نہیں مانتا تھا اس لئے ویران نے اسے چنا تاکہ اس طرح ویران گاؤں اور یہاں رہنے والے لوگوں کی مدد کرتا رہے اسی کے ساتھ یہ مووی ہوتی ہے یہاں پر ختم تو دوستو اگر سٹوری اچھی لگی ہو مووی اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھے لگا ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکائب ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گود بائی اپنا خیال رکھیں اور فائنلی تھینکس ور واشنگ